تو فائنلی ڈھونڈ لیا آپ نے ہاں مجھے امید تھی ڈھونڈ لوگے تو آج کی وڈیو میں ڈسکس کریں گے کلاس ٹویلتھ میتھ چپٹر فائیو کے ایم سی کیوز کی میرا نام ہے وجے آپ دیکھ رہے ہیں سی سیل کلاسز تو چلیے شروع کرتے ہیں فرسٹ کوئیسن سے which of the following is equal to لوگ بی بیس پہ پی کیا ہو تو یعنی کہ اگر لوگ ہمارے پاس دو پروڈکٹ میں ہیں یعنی کہ لوگ پی کیا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے لوگ پی پلس لوگ کیا ہو اور سیم اسی طرح ایسے لوگ پی بائی کیا ہو ہے تو یہ کیا ہو جائے گا لوگ پی مائنس لوگ کیا ہو اب یہاں پہ پروڈکٹ ہے تو کیا ہو جائے گا پلس یعنی کہ پلس which is option number تو option b کیا اس کا right next question number second which of the following is true regarding derivatives تو derivative of log x d by dx of log x کیا ہوتا ہمارے پاس 1 upon x تو پہلے والا صحیح ہے derivative of e کی پاور x یہ کیا ہوتا ہے e کی پاور x سیم رہتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے derivative of sin square x تو sin square x اگر ہم sin x کو t مان لے let sin x کو t مان لے تو t square derivative 2t اور اس کے بعد dty dx یعنی کہ 2 sin x اور اس کے بعد sin x derivative cos x تو 2 sin x cos x ٹھیک ہے تو یعنی کہ option d all of the above کیا ہوگا اس کا answer next question no.3 second order derivative of the function fx is equal to x's power 10 with respect to x is تو f dash x یعنی کہ first order derivative تو x کی power n ہوتا ہے اس کا derivative کیا ہوتا ہمارے پاس جو power ہے وہ آگے آجاتی ہے اور ایک power کم ہو جاتی ہے تو یعنی کہ 10 x کی power 9 اب f double dash x یعنی کہ double derivative تو 10 تو constant as it is 9 x کا derivative x کی power 9 کا derivative 9 x کی power 8 یعنی کہ 90 x کی power 8 which is option no.b اب next question no.4 اب دیکھو آپ کے جو question paper ہے اس میں 4th 5th اور 6th اس طرح کے question آتے ہیں کیسے یہ question دیکھو the value of k تو ہمیں k کی value بتانے ہیں جس کے لئے function continuous at x equals to 2 function continuous means left hand limit right hand limit اور function اس point پہ کیا ہے برابر x equals to 2 پہ fx یعنی x 2 یعنی کہ k x square اور یعنی x 2 سے greater ہے تو fx کیا ہے 3 بیسک بات کیا left hand limit right hand limit کیا ہوگی برابر یعنی کہ اگر ہم x یہاں پہ 2 رکھے تو k into 2 کا square برابر ہوگا یہاں پہ کتنا ہے 3 کے تو 4k برابر ہے 3 تو k برابر ہے 3 by 4 بلکل basic question اور ہر بار آپ کے exam میں پوچھا جاتا ہے تو k اس کے برابر ہے 3 3 by 4 اب سیم ایسا question 5th question 5th question میں کیا ہے find the value of k for which function is continuous at x equals to pi یعنی x pi تو x کیج گیا پہ pi تو k pi plus 1 برابر ہے اگر x pi سے greater ہے تو cos x cos pi اب cos pi کی value کیا ہوتی ہے تو cos graph آنا چاہیئے cos کی یعنی 0 degree 1 90 degree 0 180 minus 1 k pi plus 1 برابر ہے minus 1 k pi برابر ہے minus 1 k minus 1 k minus 2 minus k minus 2 by pi اور اگر آپ کو sine پوچھ لیا جائے تو sine 0 0 0 0 90 1 180 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 کو آ AL 2 2 2 2 2 0 3 5 1 2 t 2 4 یعنی کہ 2 cos x اور cos x کا ڈیوٹیو مائنس sin x یہ ہو جائے گا یعنی کہ یہ والا بھی غلط اب یا تو sin x کا سکوئر یا sin سکوئر x اب اگر sin سکوئر x ہے تو sin x کو کیا مان لیں گے t تو t کا سکوئر آئے گا یعنی کہ 2 sin x اور sin x ڈیوٹیو cos x تو کون سا بچ گیا option option b ویسے نکال بھی سکتے ہیں sin x سکوئر اگر x سکوئر کو t مان لیں تو sin t کا ڈیوٹیو کیا ہوگا cos t یعنی کہ cos x سکوئر اس کے بعد t کا ڈیوٹیو یعنی کہ x سکوئر کا ڈیوٹیو 2x تو 2x cos x سکوئر 2x cos x سکوئر تو یعنی کہ option b کیا ہے write اب next question number 7 derivative of a function is minus 1 upon 1 plus x سکوئر تو کون سا function ہے تو یہ تو آپ کو یاد ہی رکھنے پڑیں گے कی کوٹ inverse x ہے اس کا ڈیوٹیو کیا ہوتا ہے minus 1 upon 1 plus x سکوئر سی ایمی اسی طرح ایسی اگر 10 inverse آ جائے تو 1 upon 1 plus x سکوئر next question number 8 derivative of 1 with respect to x تو جو constant ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کا derivative کیا ہوتا ہے 0 ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے 0 تو option c اب 2-3 question اور بچتے ہیں وہ اور کروا دیتے آپ کو جیسے ہمارے پاس 9th question مان لیتے چلو ہمیں given ہے y is request to log cos e k power x تو ہمیں dy by dx بتانا ہے کی کیا ہوگا option given آپ کو a option ہے secant e ki power x b option ہے minus secant e ki power x into e ki power x یہ bracket میں جو یہ کیا ہے angle ہے اس کے تو c ہمارے پاس minus 10 e ki power x into e ki power x اور option d none of the above یعنی کی اوپر والوں میں سے کوئی سا بھی نہیں تو دیکھو اگر میں اس کو 1 minute کے لیے t ماں لیتا ہوں تو d y by d of this function کیا ہو جائے گا log x یا log t کا directive کیا ہوتا ہے 1 upon جو angle ہے وہ یعنی کی 1 upon cos e ki power x اب ہمیں t کا directive کرنا ہے یعنی کی cos e ki power x کا directive کرنا ہے اب ہمیں cos e ki power x کا directive اب e ki power x کو اور کچھ function مان لو تو cos اگر u مانے تو cos u کا directive minus sin u e ki power x اور اس کے بعد u کا directive یعنی کی e ki power x کا directive تو e ki power x کا directive کیا ہوگا e ki power x تو sin upon cos 10 یعنی کی minus 10 e ki power x اور یہاں پہ bracket کیوں ہے کیوں کہ یہ اس کے angle ہے اور e ki power x جو ہے یہ بعد میں multiply ہویا ہے تو e ki power x یہاں پہ کیا آئے گا ان کے angle ہے یہ bracket لگا ہوا یہاں پہ یعنی کی angle کے ساتھ تو minus 10 e ki power x dot e ki power x which is option number c اور یہ آپ کے question میں پوچھا گیا اور اس طرح question آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں اب next question ہمارے پاس let's say 10th question ہمیں differentiate کرنا ہے sin ax plus b یہ one marks میں آیا ہو ہے with respect to x تو 1 minute کے لیے اگر اس کو t مان لے تو d by dx of sin t کیا ہو جائے گا cos t dt by dx تو yعنی t kia tha ax plus b to yعنی cos ax plus b or d by dx of ax plus b اب b to constant ہے اس کا 0 ax k derivative a to yعنی ki a into cos ax plus b kia a answer ab last question a question number 11 ہمیں differentiate کرنا secant bracket 10 root x with respect to x یہ on box میں آیا ہو question to d by dx of secant t kia ho jayega secant x ya secant t 10 t d by dx of t یہ ہمارے پاس یعنی کہ value put t ki to secant bracket 10 root x 10 bracket 10 root x اور اس کے بعد d by dx of 10 root x x گر u مان لے 10 u secant square u یعنی ki یہ exit is آئے گا اس کے multiply میں کیا آئے گا ہمارے پاس secant square root x x d by dx of root x گر root x derivative کیا ہوت ہے تو یہ تو ہمیں نکال پڑے گا x کی power half ہے x ہمارے پاس half x کی power 1 کم ہو جائے گی یعنی ki minus half یعنی divide میں چلا جائے گا یہاں پہ minus half آئے گا تو یہ کیا جائے گا 1 by 2 root x آجائے گا یعنی final answer آئے ہمارے پاس secant bracket 10 root x اور یہاں پہ secant square root ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹین bracket 10 root x اس کے بعد secant square root x اور اس کے بعد root x derivative 1 upon 2 کیا تھا root x تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کا final answer اور اگر آپ previous year دیکھو گے تو یہ one marks میں آیا ہوا ہے اس لئے میں نے آپ کو soul کروا دیا تو یہاں پہ video end کرتے ہے i hope آپ clear ہو گیا ہو